جو پردھان منتی سری نرند بھائی بودی جی کے ماردرشن میں کل جو یہ سبارم ہوا تو مجھے لگتا ہے کہ یہاں انویسٹر بڑی سنکھیاں میں دیش بیدیش سے آئیں گے آ رہے ہیں اور اس کا یہ سفل ہوگا یہ سمیٹ سفل ہوگا اور مجھے لگ رہا ہے کہ کل گنگا کی آرتی جب میں آرتی میں تھا تو میرے آنکھوں سے آسو بہ رہے تھے مجھے لگا کہ کیوں اچانک میرے آنکھ میں آسو آئے تو مجھے وہی دریش سے دیان میں آیا پرکرتی کو کنڈن کرتے ہوئے پرکرتی کو روتے ہوئے میں اترا کھڑ باشیوں کو اور پورے دیش باشیوں سے اترا کھڑ بڑی پبیتر بھومی ہے دیمتاؤں کی بھومی ہے یہ درلہ بھومی ہے اسے کبھی بھی سچ من سے آئیے پبیترہ کے ساتھ آئیے آدھیاتمیتہ کو کبھی بدبولیے یہ ٹوریزم نہیں یہ سردہ کی بھومی ہے یہ ترثاٹن کی بھومی ہے اس کو ترثاٹن کی بھومی بنے رہنے تو یہاں نشچت روح سے ادیوگ لگے لیکن پریابرین کے کاؤسٹ پر پرکرتی اور پریابرین کے قیمت پر ادیوگ نہیں لگنا چاہیے اور دیش کی اور دنیا کی چالیس پرشت اوشدیاں اگر کہا جائے یہاں سے جڑی بوٹی اور ستر پرسنٹ اکتر پرسنٹ جنگل ہے یہاں سے جڑی بوٹیاں جاتے ہی ہیں گنگا کے دوارہ جونا کے دوارہ ہم ان جڑی بوٹیوں سے پرچر پیوانے پر اس کا سنگرکچن کریں اس کا سمبردھن کریں اور اس کے لیے ہرول اسٹیٹ کے روپ میں اس کو بکشت کیا جائے ہماری اتراخن سرکار سے بھی یہ آگ رہا ہے اور بھارت سرکار پوری طرح سے اس کو اوسدی یکتد راج گوشت کیا جائے ہرول اسٹیٹ کے روپ میں اور اس کو بکشت کیا جائے ایم او یوز ہوئے ہیں ابھی تک کے ہمارے پاک جس میں بھی اور آگے بڑھنے کی سمبھاؤنا ہے کیونکہ سب سے زیادہ جو سمبھاؤنا ہے وہ فروسسنگ سیکٹر میں ہیں اس کے علاوہ ایرومہ سیکٹر بھی ہمارا ہے جس میں تیرہ سو پچیس کروڑ کے پرسطہ پہتیس کروڑ کے پرسطہوں میں ملے تھے اور اس میں تیرہ سو پچیس کروڑ آلموست ہنڈیٹ پرسنٹ ایم او یوز ہمارے ہوئے ہیں ایرومہ سیکٹر میں کیونکہ ہم دیش کا پہلا راج یہ ہیں جس نے اپنی ایرومہ پولیسی بھی بنائی ہے اور یہ ایک سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایک مہینے کے اندر انویسٹرز کے سجاؤ پر کیونکہ ہم نے ایک مہینے کے سمیے میں ہم نے ہمارے راجینی ایرومہ پولیسی بنائی جس سے اتھائیت ہو کر میں نے آپ سے کہا کہ ایرومہ سیکٹر میں تیرہ سو پچیس کروڑ روپے کا ہم پر انبیسمنٹ آیا ہے مطلب وہ کچھ کمیکل بیس کریں گے کچھ اپنا اورگنیک کریں گے تو پیور اورگنیک پہ ہمیں چاٹھ سو کروڑ کے اور ایگری کلچر پہ نو سو کروڑ کے تیرہ سو نو کروڑ کا ہم کو ایم او یوز ہوئے ہیں سو کروڑ کے ایم اوز ہمارے ہرٹیکلچر سیکٹر میں ہوئے ہیں ایک پروتی علاقہ ہے ٹیری جلے میں ہے نو تھا نو تھا نو تھا یہ پہلا ہمارا پروتی چھت کا پروسیزنگ کلسٹر ہے جس میں چار یونٹس ہماری لگیں گی اور تقریباً پانچ سو لوگوں کو روزگار اس سے ملے گا اس کے ساتھ ساتھ جو سمبھاؤنہ ہیں جس کو لے کر نیوے سکت بہت اتصائیت ہے ہمارے ہاں ہارول سیکٹر چائے میں جو اس ورس ہمارا ترگیٹ جو ہماری ابھی تین سو ہیکٹر پر چائے کی کھیتی ہوئی ہے اس کو اس ورس ہم ایک ہزار ہیکٹر اور بلا کر کے تیرہ سو ہیکٹر میں کرنے جا رہے ہیں